السلام علیکم کیا حال ہے آج ہم لوگ ریویو کر رہے ہیں بنارس بزار روڈ کا اور یہ روڈ اورنگی ٹاؤن میں واقع ہے اور یہ روڈ کو ہم پہلے جو روڈ بنایا ہے اس سے بھی ہم لوگ کمپیر کریں گے ٹھیک ہے تو ہم جانیں گے کہ اس کے اوپر کیا چیزیں ہیں پہلے دیکھ لیں اس روڈ کے اوپر کتنی دول مٹی تھی کیونکہ روڈ نہیں بنا ہوا تھا اور یہ روڈ پورا اس طرح سے کھدا ہوا تھا اور یہاں پہ چلنا بہت مشکل تھا ابھی ان لوگوں نے یہ روڈ پھر سے نئے سیرے سے بنایا ہے کافی محنت کیے کافی ٹائم لگایا ہے تو اس کا ریزرڈ بھی آیا ہے ٹھیک ہے آل دو پرفیکٹ نہیں ہے یہاں پہ وہی کچھرا ہے جو پہلے بھی تھا کیونکہ یہ جو ان کا بورڈ ہے گاربیج کا بورڈ ہے جو گاربیج لفٹ کرتا ہے شاید ایس ایس بی ڈبلو بی چلتا ہے یہاں پہ وہ ابھی اپنا کام بورڈ ہی طرح سے کر رہا ہے لیکن پھر بھی عوام جو ہے وہ بہت کچھرا ڈم کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا ایشو ہے ٹھیک ہے اچھا اس پورے آہ روڈ پہ گرین بیلڈ لگا سکتے تھے لیکن نہیں لگایا ٹھیک ہے اور لین مارکنگ آہ یہ دہیے پیچ خراب ہوا ہے یہ پیچ اس لئے خراب ہوا ہے پہلے اس سے بھی زیادہ بتر پوزیشن میں تھا اور یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور یہ دہیے پورے پورے ٹھیک ہے جو ہے نا موجود تھے جو کہ اب ہٹ چکے ہیں اور پہلے اس کی حالت اس طرح سے تھی بتر طریقے سے دھول دھول کے جاتے تھے ہل ہل کے جاتے تھے اب ذرا سمودلی ہے اس کے ٹائم میں بھی میں نے جب بلوک کیا تھا پہلے اور ابھی تو اس کے ٹائم میں تقریباً ففتی پرسن کا فرق آ گیا ہے کیونکہ پہلے روڈ بہت بری طریقے سے تھے ابھی روڈ بلے کارپیٹڈ ہے اس پر لین مارکنگ نہیں کی اور دورہ فٹ پارٹ فٹ پارٹ بناتے تو زیادہ بہتر ہوتا آئی ویش کہ یہ روڈ جو ہے لمبا چلے اور اگر نہیں چلا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی یہ روڈ کب سے خراب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ہم ہر سال چھے مہینے بعد ریویو کرتے ہیں اس روڈ کا ہم چھے مہینے بعد ریویو کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ لوگ کی نالج میں لارہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا چینجز آئے ہیں اور کیا کیا چینجز نہیں آئے ہیں جو چینجز کرنے کی ضرورتی لیکن نہیں ہو سکا ہے بارل اتر سپیڈ بیکر بہت بنا دی ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیوں اتنا بھی کارپیٹڈ روڈ نہیں ہے بھائی کہ تین تین چاچہ سپیڈ بیکر لگاؤ آپ لوگ اور اگر سپیڈ بیکر لگاتے ہو تو اس پہ بھی لین مارکنگ کرو تاکہ نظر آئے بارل یہ چوک تو تھی یہ تو ویسی کی ویسی ہے جو سیکنڈ پورشن ہے اس روڈ کے بعد یہ گڈافی روڈ ہے شارہ گڈافی گڈافی لیڈر تھا شاید لیمبین کا یا لیبیا کا اور اس کے اوپر بنایا ہوا ہے یہ روڈ اس کے نام پہ اچھا یہ پہلے جو تھا پورا اس طرح سے تھا اور خدا ہوا تھا اور ابھی یہ خدا بھی اسی لئے تھا کیونکہ ان کو روڈ ڈالنا تھا اور انہوں نے سپیڈ بیکر دیکھیں یہاں پہ ہر جگہ سپیڈ بیکر دی ہیں اب میں واپس وہی بات بولوں گا کہ بھائی سپیڈ بیکر تو دے رہو لیکن اس پہ لیڈ مارکنگ کرو اچھا یہ صورتحال تھی پہلے یہ گندی صورتحال تھی پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا تھا اب ذرا چیزیں بہتر ہوئی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ گرین بیلٹ تو چھوڑیں آپ یہاں پہ پہلے میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یار یہاں پہ صفائی کیوں نہیں ہوتی تو وہ کہتے تھے روڈ سیدھے نہیں ہے اب تو روڈ سیدھے ہو گئے ہیں اب تو آپ اس پہ میکینیکل سویپنگ کر سکتے ہونا میکینیکل سویپنگ جو لوگ نہیں جانتے ہیں بتا دوں یہ گھڑی ہوتی ہے جس کے نیچے بریشرز ہوتے ہیں اور وہ ساری مٹی ساری ڈس جو ہے اپنے ساتھ کھیش لیتی ہے تیکیوم کر لیتی ہے جس سے پوری ستھڑک جو ہے نا وہ صاف ہو جاتی ہے اور وہاں پہ مٹی نہیں رہتی خاص طور پر مٹی کے لیے اور چھوٹا چھوٹا جو کچھرا ہوتا ہے جو ہاتھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا انس کے لیے ہوتا ہے میکینیکل سویپنگ اچھا یہ قطر ہسپٹل آگیا ہے ہمارا اور جو ہے انہوں میں ویسے کوئی جگہ چھوڑی نہیں کہ یہاں پہ گرین بیڈ لگائی جا سکے تو آئی تنک کہ یہ بس بورڈز بورڈ لگا لیں اور تھوڑا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ادھر پول لگا لیں تاکہ وہ اپنا بورڈز لگا سکے اور یہ اپنے جھنڈا لگاتے ہیں نا ہر جگہ پہ یہ لگانے سے یہ لوگ گھرئیس کرے ہیں کیونکہ ان کا جھنڈا نا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے مسئلے کا باعث بن جاتا ہے ہم لوگ کے لیے یہ پرانا ایلیا تھا گندگی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اب ہے اور اب گندگی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے یہ چیز تھوڑی ورسٹ ہوئی ہے تو بہت چیزیں ہیں جو تھوڑی ورسٹ ہوئی ہے تھوڑا سا ان کا جو دپارٹمنٹ ہے مجھے لگتا ہے اس اس بی ڈبلو بی کا یہاں پہ تھوڑا سا ویک ہے یہاں پہ ان کو اور یونٹ کی ضرورت ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ دکھ رہا ہے کام تو ہوتا ہے نو ڈاؤٹ لیکن تھوڑا سا نہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو سٹرینٹن کروئے ان کی ضرورت ہے اچھا یہ پورا پائپ لائن پھٹی بھی تھی پہلے ٹھیک ہے اور یہ پورا سی وریج کا ایک مسئلہ چل رہا تھا اب جا کے انہوں نے سارا پانی جو ہے نا ایکسٹریک کر لیا ہے لیکن روڈ نہیں بنایا آئی گیس کہ یہ روڈ بھی بننا چاہیے پیچھے والا روڈ بن گیا تو اس روڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیوں کیا ہے کیونکہ یہ روڈ دونوں بزدانہ سے بزار روڈ ہے لیکن اگر روڈ کو ایک ہی نام دیا تو ایک ہی ساتھ پتہ روڈ کو لپٹا دینا چاہیے ان کو اچھا یہ جو اب ایریا دیکھ رہے نا یہ ابھی آئے گا میں بتاتا ہوں کتنا برا حال تھا اور ابھی پھر بھی بہت بہتر ہے یہ حال تھا ان کا پہلے اور یہاں سے چلنا یہاں سے مجھے ویڈیو بنانے میں بہت دشواری محسوس ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت گندہ تھا ایک تو پانی پانی سیوریج کا مسئلہ پھر اوپر سے یہ گاربیج کا مسئلہ اور گاربیج اور سیوریج جب مکس ہوتا ہے تو بتا ہے آپ کو کیسا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے بہت گندگی ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے بہتر کیا ہے سورتحال تو ہی بہتر کیے سارا پانی جو تھا گندگی جو تھی وہ ہٹا دی ہے پانی سارا ایکسٹریک کر دیا ہے لیکن ابھی بھی گندگی لوگوں نے اور عوام نے آئیم شورپ عوام نے آکے پھکی ہے پھر سے گندگی یہاں کی عوام کا بڑا مسئلہ ہے یہ لوگ بہت گندگی پھکتے ہیں بھائیوں اور انگی ٹاؤن والوں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپلیفٹ کرو اگر آپ کو نہیں ہوتا نہیں سمجھ میں آتا میں آپ کو لی آتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھائی انسان کس طرح رہتے ہیں کتنے صاف سترے طریقے سے رہتے ہیں کراچی کا یہ ہے کہیں اور دون نہیں لے ہوں گا تو پلیز جن لوگوں جو لوگ کچھرا پھکتے ہیں میں ان کے لئے بول رہا ہوں یہ بات کوئی اپنے دل پر مت لے جائے گا کہ آپ کو بول رہا ہوں آپ کچھرا نہیں بھیکتے بھائی جو بھیک رہا ہے نا اس کو بول رہا ہوں کہ بھائی پلیز آپ کے پاس ٹرائے وہیکل آتے ہیں آپ کے پاس کلیک کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں آپ ان کو کچھرا پھکو نہ کہ آپ باہر ہوشیار بن کے روڈ پر آکے کچھرا پھکو ہے آپ پورا روڈ پر کچھرا کوئی نہیں اٹھا سکتا ایک ایک کچھرا ایک ایک ریپر کوئی نہیں اٹھا سکتا بھائی آپ کا وہ یہ ایک ریپر اٹھانے کیا آپ پورے دن کا ک نہیں کر پائے گا اسے تھوڑا سا شیک ہو رہا ہے یہ کیمرہ کیونکہ روڈ کی کنڈیشن دوری بری ہے ٹھیک ہے لوگ مجھے کمنٹ بھی لکھ کے دیتے ہیں بھائی آپ تھوڑا کیمرہ چھلے لو تو میں کہتا ہوں بھائی آپ سبسکرائب کر دو یہاں ہزار سبسکرائب ہو نہیں رہے اور آپ آئی فون کی باتیں کر رہے ہو تو بھائی آپ سبسکرائب کرو گے چیزیں کرو گے تو پھر میری مانیٹائزیشن آن ہوگی اور میری مانیٹائزیشن آن ہوگی تو پھر جا کے میں تھوڑا اس پر انویسٹ کروں گا اپنے ایکپیپمنٹ پر انویسٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو اور اچھی کالیٹی میں چیزیں دکھا ہوا تب تک کے لیے جو میرے پاس وسائل ہیں میں اس کو یوز کر کے آپ لوگوں کو چیزیں بتاتا رہوں گا یہاں پہ بہت سخت ضرورت ہے میکینکل سوپنگ کی ٹھیک ہے کیونکہ یہ علاقہ بہت اچھی طریقے سے صاف ہوتا ہے اور یہاں پہ دھول بھی بہت ہوتی ہے سب سے بڑا اور اچھا ایشو ہی ہوتا ہے کہ جب میکینکل سوپنگ ہوتی نا تو آپ کی ہوا صاف ہو جاتی ہے آپ کی فضا صاف ہو جاتی ہے آپ جو ہے ڈسٹ نہیں انہیل کرتے ہیں جن کو ڈسٹ ایلرڈی ہوتی ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے باقی لوگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ جو ڈسٹ ایلرڈی کو کہ بیماری جو ہے نا وہ پوری پوری بیماری آپ کے اندر ٹرانسور ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ڈسٹ سسٹم یہ پرانے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ لوگ کو اگر یہ چیزیں یا یہ ویڈیو میں اگر یہ پرانا اور نیا والا ایسپیکٹ پسند ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو نا پسند ہے یا آپ کو لگتا ہے یا پتا نہیں کیا بکواس ہے ٹھیک ہے تو فرنکلی سپیکنگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں کیونکہ یہ کرنے میں بہت میند لگتی ہے ٹھیک ہے ایک پرانی ویڈیو نکال لیں پھر اس پرانی ویڈیو کے ساتھ آپ کو مکس کرنا ہے پھر جس جگہ پہ وہ بندہ آپ ہو اس جگہ کے ساتھ مرچ کرنا ہے it takes a lot of time ٹھیک ہے now it is it has a lot of pain تو میں صرف یہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک یونیک کانٹینٹ ملیں جو آپ کو یوٹیوب پہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا یہ شہرہ گڑافی ہے جس کے بارے میں میں اس کا بھی بلوگ ہے میں دال دوں گا لنک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا روڈ سمود ہے خاص طور پر یہ جو دکانے ہیں نا اندر کی یہ دکانے اتنی صاف ستری ہیں اور جس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنی دکانوں کو all of them they have maintain it very clean اپنی دکان کے اندر یہ لوگ چپل نہیں پہنے دیتے تاکہ دکان صاف ستری رہے اور بالکل ہی صاف سترے طریقے سے جو دبائی کا اسٹائل ہے بھار شیشے لگا کے اندر ٹائلز کے صاف سے بالکل صاف ستری رکھی ہوئے ہیں ان سب نے اپنی دکان they have kept it very clean بہت need and clean رکھا ہے لیکن ان بچاروں کو جو یہ روڈ دیا ہے نا سامنے سے جس پہ لوگ چل چل کے آتے ہیں وہ ایک بہت تکلیف والا ہے ٹھیک ہے روڈ چوڑا ہے ٹھیک ہے ان کو سب سے پہلے یہاں پہ بیچ میں سینٹر میں پول لگانے چاہیے اور پول لگا کے اس روڈ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے پہ لینڈ مارکن کرنی چاہیے سائٹ پہ فوٹ پارٹ بنانی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جو ایک چل رہا ہے یہ نالہ ہو جائے گا نالے کے بعد آئی تنگ کہ یہ سیچویشن جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے یہ گڑے وڑے رہیں گے یہ لوگ مجھے لگتا ایک پرپس کے لئے روڈ نہیں بنا رہے کیونکہ یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ کیسے ایسا ہوگی ہے اب اکدم سے سوچ ہوتا ہے نا آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چیزیں کتنی بہتر ہو گئی ہیں اب سب میں نے ذرا سا سوچ کیا ہے and it is change 100% ٹھیک ہے تو بس i wish کہ یہ روڈ تو ہے بہتر ہو جائے ٹھیک ہے بہتر ہی رہے اسی طرح ہی رہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اور بہتر ہو سکتا ہے تو ہو جائے اس کے علاوہ اس پر لوین مارکنگ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوکل ہی جو روڈ بنتے ہیں نا جس پہ ورلڈ بینک پیسے نہیں لگاتا وہ اتنے اچھے نہیں بنتے اور جس پہ ورلڈ بینک پیسے لگاتا ہے وہ بہت بہتر بنتے ہیں Thank you so much موسیقی